موسیقی مطرو بیپتی کے آسو بہت کچھ کہتے ہیں جب ہم سادھنا کرتے ہیں اس سمیں ہمارے آسو بربست نکل جاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ جب ہم سادھنا کرتے ہیں تب آسو کا نکلنا کیسا ہوتا ہے آسو کیوں نکلتے ہیں اسی سندر میں آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے آپ سے چرچہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں رادے رادے جے سری کشنا نمسکار میں آچار پندیت کریس مہارولیا گائتری مہمد اوم بھور بھووہا سواہا تت سوی توروارینیم بھرگو دے وشی دھی مہیم دھیو یو ناہا پریچو دیات اکھنڈ منڈ لا کارم بیابتم مین چراچرم تد پدم در ستم مینہ تسمی سری گروہ وے نمہا تسمی سری گروہ وے نمہا مترو بیکتی کے ہر آسو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں آسووں کے کئی پرکار ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آدمی جب دکھی ہوتا ہے تب ہی اس کے آسو نکلتے ہیں آدمی جب دکھی ہوتا ہے اس سمیں اس کے آسو کچھ الگ ہی بولتے ہیں آپ کو کوئی شریر میں کسٹ ہو رہا ہے اس سمیں آپ کے جو آسو نکلتے ہیں وہ کچھ اور ہی بات بات کرتے ہیں اچانک ادی آپ کا بہت پرانا کوئی متری ادی آپ سے مل جاتا ہے اور اس کو جب آپ گلے لگاتے ہیں اس سمیں جو آسو نکلتے ہیں ان کی بھاسہ الگ ہوتی ہے جب آپ کسی سے پریم کرتے ہیں اس سمیں پرشنطہ کے آسو آپ کے آنکھوں سے نکل جاتے ہیں وہ آسو کچھ الگ ہی کہتے ہیں تو آسو کا آنا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دکھی ہیں آسو بیکتی کے تب آتے ہیں جب اس کے سبد سماپت ہو جاتے ہیں جب اس کے بھاؤ سماپت ہو جاتے ہیں اور جہاں بھاؤ سماپت ہو جاتے ہیں جہاں بھاسہ سماپت ہو جاتی وہاں پر آسو آ جاتے ہیں تو جب بھی وقتی سادھنا کرتا ہے تو سادھنا کرتے سمیں کئی بار آپ لوگوں نے انبھو کیا ہوگا کہ آپ کے سادھنا کرتے کرتے گائتری منتر جبتے جبتے آپ کے اچانک آسو آ جاتے ہیں آپ نے دھیان کیا ماں گائتری کا آپ نے دھیان کیا سانتی کنجھرد دوار کا آپ کے دھیان میں پوجی گردیو کا دھیان آیا اور پھر کبھی آپ کو اس پرکار سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اس پرس کر کے چلا گیا کوئی جود آپ کے سامنے آگئے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آسو جھر جھر کر کے بہنے لگتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو ہم بتا رہے ہیں انبھو کیا ہوگا جب ہم بہت دنوں کے بعد میں اپنے ماتا پتا سے ملتے ہیں یا کسی پری ایجن سے ملتے ہیں اور جب ان کے چلن سپرس کرتے ہیں تو اچانک ہماری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر سبد سمابت ہو جاتے ہیں سبدوں سے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اسی پرکار سے جب بیکتی سادھنا کرتا ہے تو سادھنا کرتے سمیں اس کی آنکھوں سے اسرودھارہ بہنے لگتی ہے یہ بہت ہی صبح سنکیت ہوتا ہے تو ایجنے سادھنا کرتے سمیں آپ کی آنکھوں سے آسو آتے ہیں تو جتنے آسو آتے ہیں ان کو آنے دیں جتنا آپ سادھنا کال میں رو سکتے ہیں رو لیں جتنے زیادہ آپ ہلکے ہوں گے جتنا زیادہ آپ کا بھار ہلکہ ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر کا جو پرماتما ہے اس کے بیٹھ نکلی جگہ بنے گی اتنے ہی جلدی آپ جو ہے سادھنا میں پرویس کر پائیں گے جب بیکتی ہلکہ ہو جاتا ہے تب اس کے اندر باسنہ ختم ہو جاتی لوگ ختم ہو جاتا ہے موہ ختم ہو جاتا ہے تو جب بیکتی سادھنا کال میں روتا ہے تو وہ ایک دم جو ہے نسچل ہو جاتا ہے اور جیسی بیکتی نسچل ہوتا ہے اس کے اندر پرماتما براجمان ہو جاتا ہے تو یدی آپ کے پوزہ کرتے سمیں یدی آپ کو بھی عبیرل آسو آتے آپ کو بھی اس پرکار کا انبہ ہوتا ہے تو اسے ہونے دیں کون کیا سوچے گا کون کیا نہیں سوچے گا اس کی چنتہ نہ کریں لیکن رونے کا پریاس نہ کریں کئی لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی رولائی آئے ہمارے بھی آسو نکلے ایسا نہیں آپ پوزہ کر رہے ہیں اور آپ کو پوزن کرتے کرتے اچانک جو ہے آپ کے آسو آگیا ہر بیکتی کسی نے کسی سمشتہ سے گھرا رہتا ہے سمشتہوں کو لے کر کے جب گردیوں سے گایتری ماتا سمپراتھنا کرتے کہ ہم آپ کی اتنی دنوں سے سادھنا کر رہے ہیں لیکن کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے اور بیکتی رونے لگتا ہے بیکتی کی آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں وہی ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جب بیکتی اس ور کے کافی نکٹ پہنچ جاتا ہے اور جیسی بیکتی روتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اس کے اندر کی جتنی بھی بکرتی ہیں وہ سب سماپت ہو جاتی ہیں اور پھر اسے ان چیزوں کے سنکت دکھائی دینے لگتے ہیں تب پھر جو وہ پوجہ کرنے کے بعد میں جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا سریر ایک دم ہلکا محسوس ہوتا ہے اس کے لئے ایسا لگتا ہے میری سمجھ سمجھ چاہوں کا سمادھان ہو گیا ہے اور پھر ایسے بیکتی کے لئے جب وہ اکیلے میں بیٹھتا ہے تب پرماتما اس کے لئے سنکت دیتا ہے تب اسے اس پرکار کا انبھا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اس پرس کر رہا ہے پھر اسے ایک پرسندتہ کی انبھوتی ہوتی ہے وہ چلتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جیدہ سے جیدہ اکیلے رہوں کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے کوئی مجھے پریڑنا دے رہا ہے کوئی میری شمسشوں کا سمادھان مجھے بتا رہا ہے تو مطرو جب بھی آپ سادھنا کرتے اور سادھنا کرتے سمیں اے دی آپ کو رونا آتا ہے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کو رو لینا چاہیے جتنے زیادہ آپ رویں گے اتنے ہی زیادہ آپ اس ور کے نکٹ پہنچیں گے اور اتنے ہی جلدی آپ کے لئے آپ کی سمششوں کا سمادھان منہ پرارم ہوگا اس کے پس چاہت آپ کو لگے گا کہ کوئی دب شکتی آپ کے ساتھ میں ہے اور وہی دب شکتی آپ کے لئے کسی لئے کسی روپ سے آپ کو پریڑنا دے رہی ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کی سنکائے رہتی ہے کہ پوجہ کرتے سمیہ میں ایک دم سے آس ہوا جاتے ہیں کئی لوگ یہ گھٹنا گھٹتی ہے ہم بھی جب سانتی کنجھ ہرے دوار جاتے تھے اور جیسی پوجہ گردوں کے چرنے سپرس کرتے تھے اچانک بہت جم کے رونا آ جاتا تھا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر دیے کرتے تھے تو اس پرکار کی گھٹنا ہوتی ہیں جب ہم کسی بیکتی کی کا سمبان کرتے ہیں یا کسی بیکتی کو پریم کرتے ہیں اور ہمیں جب بسواس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس بیکتی سے بات کر رہے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بیکتی ہم سے بات کر رہا ہے تو پھر بیکتی جو ہے بھاؤنا میں بہہ جاتا ہے اسی پرکار سے جب ہم اس پرک کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کا اسپرس محسوس ہوتا ہے اور جیسی اسپرس محسوس ہوتا ہے بیکتی کی آنکھوں سے اویرال دھارہ بہنے لگتی ہے یہ بہت ہی سبسنکیت ہوتے ہیں اور یدی آپ کے ساتھ میں اس پرکار کی گھٹنا گھٹتے ہیں تو کچھ سمیے کے لیے آپ مہن ہو کر کے ایک کانت میں بیٹھ جائیں تو آپ کی سمشناوں کا سمدھان آپ کو نسچت روپ سے منہ پرارم ہو جائے گا آسا میں ترہیے چھوٹی سی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی انہی کام ناو کے ساتھ میں کہ آپ کے دن منگل میں ہو آپ لوگ خوش رہیں مست رہیں مانگا ایتری کسی مکرے پہ سی پکار آپ نے پر بنی رہے آج کی بات سوہب نمشکار